اسلام علیکم جی and welcome back to my youtube channel کیسے آپ سب لو خیر رہے تھے سب سے پہلے تو سوری کہ میں اتنے دن سے ویڈیو نہیں بنا سکی اور کافی دن کے بعد جو ہے میں ویڈیو بنا رہے تقریبا تقریبا دو ہفتے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی ہوں اپنے چینل پر کیونکہ میں بہت زیادہ بیزی تھی بہت بیمار ہوں ابھی میں اس ٹائم ویڈیو بناتے ہوئے بھی اور وائس آور کرتے ہوئے بھی ابھی سیسٹم کافی زیادہ بخار ہے لیکن خیر مجھے بخار تو موسمی ہے کوئی بات نہیں لیکن ریمین ویڈیو نہ بنانے کی وجہ یہ تھا کہ جی امی کو کافی زیادہ بخار تھا ان کو دنگی بخار ہو گیا تھا اور آپ کو بتا ہے جب دنگی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آلریڈی بیمار رہتی ہیں ان کی طبعیت کافی زیادہ خراب رہتی ہے اوپر سے یہ جو دنگی ہو گیا ان کو وہ اور بھی زیادہ مسئلہ تو اب تو شکر اللہ کا بہتر ہے بہت زیادہ وہ تو مہمان تھے بچے تھے ڈیلی ہسپیٹل جانا ٹیسٹ وغیرہ کروانا دوائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں پھر کافی بیزی بہت 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 بیزی جو ہے روٹین ہو گی تھی میری تو میں اس وجہ سے نہیں ویڈیو تو ہیر یہاں پہ میں آج کے جو ہے آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کیا ہے صبح اٹھی اور میں نے جو ہے ناشتہ بنانا سٹارٹ کیا زیادہ سپورٹ کے ناشتہ ہی بناتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایگ وائٹ جو ہے اس کے صرف زردی بیٹ میں سے نکال کے اس کے ٹوست بنا لیے ٹھیک ہے یہ میں کس کے لیے بنایا یہ میں نے امی کے لیے بنایا کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں منع کیا ہے کچھ کھانے پینے سے صرف لیکوڈ والی چیزیں وہ یوز کر رہی ہیں اور اگر زیادہ کچھ ہو تو پھر یہ میں اس طرح بنا دیتی ہوں کچھ اگر ان کو بھوک لگے تو اپنے لئے بھی میں نے ساتھ میں ناشتہ بنا لیے اپنے لئے میں نے فرائی ایک بنا لیے اس کے بعد جو ہے میں نے ساتھ میں بریڈی بنا لیے اور میراج بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا پراتھا بنانے کو اور بچوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو ایک تو ان کی مو جو جو تھی ہے نائبی سکول سے آگئی تھی پھر ان کو میں نے بٹھایا اور ان کو میں نے ناشتہ کروایا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ہے ان کو ریڈی بھی کر دیا اور کپڑے شپڑے اپنے چینج کر کے جو میں نے کام چنگ کرنے تھے وہ بھی کر لیے آج شکل سردی ہیں تو میں جو ہے کپڑے وغیرہ چینج کر کے ہی صاف کام کرتی ہوں کیونکہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں برطند ہوتے ہو تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے پھر میں اس لیے وہ کپڑے رکھ لیتی ہوں مجھے صفائی کرنے ہوتی پھر میں بال میں چینج کر لیتی تو میں نیچے آگئی تھی خیر تھوڑے بات تھوڑے دے میں چھت پہ بیٹھی دھوپ میں پھر اس کے بعد میں نیچے آگئی بال جو ہیں آپ میرے دیکھیں کتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں دو ہفتے ہوگئے تھے میں نے اپنے بالوں میں نہ آئل لگایا نہ کچھ لگایا صرف اے ایسے وہ شیمپو سے واش کرتی گی اور نہ ہی میں نے اپنی سکن کا خیال رکھا اس وجہ سے ہوا یہ کہ میرے بال اتنے حراب ہوگیا اور میری سکن بھی اوپر سے سردی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کتنا برا حال ہو جاتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ویڈیو بڑی اچھی میں لگی تھی ایک ہیک تھا کہ ہمیں اگر اپنے بالوں کو انسٹنٹ جو ہے ہمارے بالوں میں سب کچھ کرنا ہے اپنے بالوں کو اچھا بنانا ہے تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس میں جی لڑکی نے کیا کیا اس کے کافی چھوٹے سے بال تھے تو اس میں اس نے جو ہے کون فلور کی کریم بنا کے لگئی اس کے تو چھوٹے بال تھے تو اس نے جو ہے ہاف کپ میں پور ٹیبل سپون کون فلور ڈالا اور اس کو تھک سی کریم بنا لی اور میں نے لیکن کیا کیا ایک بڑے والا کپ لیا اس میں جو ہے میں نے سکس ٹیبل سپون کون فلور ڈالا کیونکہ میری بالوں کی لیند تھوڑی اس سے زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے میں نے زیادہ لے لی مجھے پتہ تھا کہ میرے بال میں پوری نہیں آئے گی تو اس لیے میں نے زیادہ تھوڑا بنا لیا پھر اس کے بعد میں نے اسکریم کے اندر کیا ڈالا جو ہے شہر ڈالا ٹو ٹیبل سپون شہر ڈال دیا تھا اگر آپ کے پاس ہے موجود تو ڈالنے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ویسے ڈالنے ہی اچھا ہوگا اور میں اس کو بناتے وہ کافی ساتھ ڈھری تھی اور لگاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگنا تھا کیونکہ پہلی دفعہ میں لگا رہی تھی اور کوئی بھی آپ جو شیمپو یوز کرتے ہیں وہ آپ وہ ڈالیں اور آئل جو بھی آپ اپنے سر پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کوکونٹ آئل لے لیا تھا اور کیسٹر آئل کا ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ایکسٹرا میں نے اس میں کیا ایڈ کیا تھا کیسٹر آئل ایڈ کیا اور یہ بھی ان کے کیپسول اس میں تو جو ویڈیو میں بتایا ہے تو صرف صرف اس میں کوئی بھی آپ جو آئل لگاتے ہیں اور شیمپو لیکن میں نے اس میں دو تین چیزیں ایکسٹرا خود سے ہی ڈالی دی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرے بال کہیں خراب نہ ہو جائے کیونکہ میرے بال بڑے خراب ہوئے تھے میں نہیں چاہ رہی تھی کہ مزید میں خرابی پیدا ہو لیکن میں ڈر بھی رہی تھی اور میں سازد ویڈیو بھی بنا رہی تھی کہ چلو آپ لوگوں کو دکھاؤں اس کے ریزلٹ اگر خراب بھی ہوئے تو بھی دکھاؤں گی اور اگر ٹھیک بھی ہوئے تو بھی دکھاؤں گی پنگے لینے کی عادت مجھے لیکن کریم یہ بہت اچھی بن گی تھی بہت زیادہ اچھی مجھے لگی کافی سوفٹ تھی پتہ نہیں دیکھنے میں لگ رہی تھی لیکن ویسے بہت زیادہ سوفٹ تھی خیر اس کو تھوڑے تھوڑے بالوں میں لگانا شروع کرنا اور امینے اچھی طرحن سے لپ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہلکا ہلکا سے ہلکا ہلکا سے لگانا ہم نے بنانی ہی اتنی ہے کہ ہمیں بتا کہ ہمارے پورے بالوں میں اچھی طرح سے یہ لپ ہو جائے گی میں ل inscription اتنی زیادہ لگانی ہے ہم لوگوں نے اپنے بالوں میں اتنی میں نہیں لگانا گے گرنے لگ جگہ بالوں سے لیکن اتنی لگانی ہے کہ ایک ایک بال پر اچھی طرح لگتا تھوڑے تھوڑے بالوں کو لیا اور اس طرح سے کریم کو لگاتے گئے کافی اچھی طرح سے یہ بالوں میں لگ رہی تھی ایک چیز ہوگی اس کو لگانے سے کہ یہ ایک چیز ہوئی تھی کہ بال کافی زیادہ ہیوی ہیوی سے لگنے لگے تھے لیکن جب میں نے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بان دیا تو بالکل فیل نہیں ہوا مجھے لیکن نا ایک دفعہ تو زیادہ سے بات ہے وہ ایک کریم سی بن گئی ہے تو اس کو ہم نے بالوں میں بھر بھر کے لگانا ہے تو پھر وہ ہیوی تو لگے گی ہی پھر یہاں پہ میں نے لگانے شروع کر دیا اس کے بعد مجھے نہانا بھی تھا نہانے کے بعد میں نے جانا تھا سٹور پہ اور کافی تھوڑی بہت چیزیں لے کے آنی تھی گھر کی تو میں جلدی جلدی سے کہہ رہی تھی یہ والا کام میں ختم کر لوں اس کے بعد جو ہے میں کوئی اور کام کروں تو یہاں پہ آپ میرا مو دیکھیں میرے مو کا حال دیکھیں کہ بیمار ہو کے کتنا عجیب سا ہو گیا ہے ایک تو بندہ جب بیمار ہوتا ہے نہ بکھار چڑتے سارا مو ہی خراب ہو جاتا ہے عجیب صحیح بن جاتا ہے اور یہاں پہ ابھی میں وائس آور کرتے بھی میرا گلہ کافی خراب ہو رہا ہے بار بار تو کوئی بات نہیں اگنور کریں آپ تو یہاں پہ جی میں نے کریم جو ہے وہ لگا لی ہے تقریبا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے کیر نہیں کرتے ہیں اپنے بالوں کی کیر نہیں کرتے سکن کی کیر نہیں کرتے تو ہمارا کتنا برا حال ہو جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے اپنی کیر کریں حالات جیسے بھی ہو پریشانی ہو ٹینشن ہر زندگی ہر کسی زندگی میں ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کی کیر کریں ہم ٹھیک رہیں گے تو ہاں ہم اپنے ساتھ کے جو ہمارے ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمارا حسبرنڈ سب کو ہم ٹھیک رکھ سکتے ہیں تو خیال یہاں پہ میں نے اپنے بالوں کو اچھے سے باندھ لیا تھا میرا میری جو میرا شاور کیاپ تھا وہ ہو گیا تھا خراب پھٹ گیا تھا تو پھر میں نے کیا کیا میرے پاس اب تھا بھی نہیں تو میں نے شاپ پر کوئی کور کر لیا اس طرح سے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو بس نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ لوگ شاپ پر کور کر لیا کریں جو گار لگایا کریں بس یہاں پہ پھر میں گئی سٹور پہ انائیلا کو ساتھ لے گی تھی بچوں کو ٹوشن پڑھنے کے لئے چھوڑ کے پھر میں اور امی اور انائیلا گئے ہم لوگوں نے وہاں سے دلیا وغیرہ لینا تھا امی کے لئے دیسی مرگی بھی لینے تھی کیونکہ ڈاکٹر نے منہ کیا امی کو کچھ بھی کھانے سے لیکوڈ والی چیزیں اس میں صرف یکنی ہے اور جوز ہے تو ویسے کھانے کے لئے جو ہے پھر کیا کرتی ہیں امی یکنی میں جو ہے ان کو میں دلیا ڈال کے دے دیتی ہوں یعنی کہ دلیا بنا کے الگ سرک دیتی ہوں یکنی بنا کے الگ سرک دیتی ہوں تو پھر وہ یکنی دلیا جو ہوتا ہے یکنی میں مکس کر کے وہ یوز کر لیتی ہیں وہ صحیح بھی رہتا ہے تو یہاں پہ میں یکنی بنا رہی تھے یکنی میں کچھ اس طرح سے بناتی ہوں سارے مسائلے اس میں ڈال دیتی ہوں اور جی میں پانی کے اندر نہیں ڈالتی ہوں سب چیزیں پہلے اس کو تھوڑا سا دیسی کھی میں ہلکا سا اس کو اس کی بنائے کر لیتی ہوں دیسی مرگی کی سمیل ختم ہو جاتی ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایک یکنی کے اندر سے جو تھوڑی بہت ہمیں سمیل لاتی ہیں کہ اگر ہمیں شک کیا کہ آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے بنائے آپ کی یکنی بہت ہی مزیدار بنے گی بہت اچھی بنے گی میں اس کی الگ سے بھی آپ لوگوں کو ریسیپی بتا دوں گی اس میں نہیں بتاؤں گی ویڈیو میں کیونکہ میں زہر سے باہدے گھر کا کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں الگ سے ویڈیو میں نہیں بناتی ہو تو یہاں پہ میں دلیا بھی بنا رہی تھے دلیا بھی پک چکا تھا سوری دلیا بھی جو ہے یہاں پہ بن گیا تھا اس کے بعد جی łہینہ کئی اپنے لئے پہ میں نے کھانا بنانا تھا تو آج جو ہے بچے کہہ رہے تھے مام وام ہمیں نہاری بنا دیں یا کہہ رہی تھی تو پہ میں نے ان بچوں کے لئے نہاری بنا لی اور ہن جی میں نحانے کے بعد ایسی سٹور پہ گئی تھی بغیر اپنے بالوں کو کنگیے گھیلے بالوں کو میں نے جلدی سے کور کیا اور ہم ایسی چلے گاlying واتپس آٹکہ پھر میں نے اپنے بالوں کو ڈرائی کیا یہ دیکھ لیے آپ کہ میرے یہ حال ہے تو کہر یہاں پہ کھانا شاہنا بن گیا تھا کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اس کے بعد میں نے اپنے بالوں کو ڈرائی کیا اور یہ اپنے بالوں کا دکھانا تھا میں نے ریزلٹ تو میرے بالوں کو ریزلٹ بہت اچھا تھا بہت میری امید سے کہیں زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ رنکلا تھا آپ بھی اس کو اپنے بالوں میں لازمی ٹرائے کریں بال ایک دم سے سوفٹ ہو گئے تھے اور اتنے اچھے اچھے ہو گئے تھے اور اگر ہم نیچرل طور پر اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک ریم بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ اس کو لگتار یوز کریں تو میں تو اس کو کروں گی تو یوز لازمی اور اس سے ہمارے بالوں کا جتنا ڈینڈرف ہوتا ہے جتنا ڈرائنس ہوتی ہے بالوں میں گندی سی سردیوں میں جو ہو جاتی ہے وہ والی ختم ہو گئی تھی ایک دم سے اور یہاں پہ دیکھیں پہلے جھاڑو جیسے میرے بال لگ رہے تھے وہ بالکل سٹریٹ اور اچھے لگنے لگے تھے تو یہاں پر جب میرے بال دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً پوری رات گزار کے نیکس دیکھیں یہ جو میرے بال ہیں وہ بالکل سٹیل شائنی اور بہت اچھے لگ رہے تھے تو جی اب ویڈیو کو انڈ کرتی ہوں میں یہاں پہ ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو ملتی ہوں میں آپ لے کسی نیکس ویڈیو میں بائی بائی